سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس سے پریس کرنا بلکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو اپنے اردیمان میں رکھے تو آج میں آپ سب کو بنا سکھا ہوں گی بہت ہی مزے کے فرنچ فرائز جو کہ آپ گھر پر نہیں بناتے آپ سوچتے ہو کہ گھر پر ہم بنا ہی نہیں سکتے ہیں سب بلکل بھی نہیں آپ گھر پر ویسے بنا سکتے ہیں جیسے آپ باہر سے کھاتے ہو تو اس کے لیے تو آپ کو یہ میری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ یہ مزے دار سے فرنچ فرائز میں نے کیسے بنائے تو چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے پھر میں نے آلو لے لی ہیں اور چاہ میرے پاس آلو ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے دھو لیا اچھے سے اب میں ان کو چھیلنا سٹارٹ کروں گی تو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں کہ اکثر جو ہے وہ ہم گھر میں جب فرائز بناتے ہیں تو ہم یوں ہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم باہر سے فرائز کھاتے ہیں وہ تو بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم گھر میں بناتے ہیں تو ایسے نہیں بندے ٹھیک ہے ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جو رسٹورنٹ میں یا کئی بھی آپ فرائز کھاتے ہیں تو وہ آلو یہ والے نہیں مطلب ہوتے ہیں وہ اور آلو ہوتے ہیں جس سے کہ فرائز بنایا جاتے ہیں اور گھر میں ہم کیسے بناتے ہیں کہ جو آلو پڑے ہیں جسے ہم سالن بناتے ہیں یا پھر کوئی کباب وغیرہ اور اسی آلو سے جو ہے ہم فرائز بنا لیتے ہیں اور رسٹورنٹ میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ان کے آلو جو ہیں فرائز کے لیے الگ ہوتے ہیں تو اس لیے ویسے نہیں بن سکتے پر جو میں آپ کو آت سکھانے والی ہوں یہ بھی اچھے بنیں گے ایسا نہیں کہ یہ میں پسوئی والے آلو ہیں جسے ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں مطلب سالن یا پھر کوئی کباب وغیرہ تو یہ چپس والے آلو نہیں ہے تو یہ بھی انشاءالا اچھے بنیں گے بس تھوڑا طریقہ الگ ہے اس کو بنانے کا تو یہ بھی اچھے بنیں گے تو اس کے لیے میں سارے آلو جو ہیں وہ ایسے چھیل لوں گی تو میں نے چھیل لیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو اس کو کاٹ کے بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی آپ نے اس کو مطلب پتلا نہیں کرنا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی مطلب کوئی گھر میں بناتا ہے تو یہ چیز بہت پتلی کاٹتے ہیں اور پھرائز بھی جو ہیں وہ بھی بہت پتلی کاٹتے ہیں اور یہ آپ نے تھوڑی موٹی کٹ کرنی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اتنا موٹا رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے موٹا کیا ہے اور اسی طریقے سے میں یہ بھی کر لوں گی میں نے اچھے سے سارے کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں کیا کروں گی کہ ابھی ہم نے اس کو دھونا ہے ٹھیک ہے دھونا بہت زیادہ ضروری ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں جب بھی کوئی بناتا ہے تو وہ اگمت بدھ ہو کے بس بے کام ختم ہو گیا تو آپ نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو ٹھنڈے پانی میں دھونا ہے اور وہ بھی آپ نے اتنا دھونا ہے کہ پانی جو ہے وہ بلکل وائٹ ہو جائے مطلب صاف ہو جائے میں اس کو دھونا ہوں گی تو پانی جو ہے وہ تھوڑا سا وہ وائٹ وائٹ ہو جائے گا جیسے اس کے اندر تھوڑا سا وہ دودھ ڈالا ہو آپ نے اس کو بہت زیادہ اچھے سے دھونا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ پانی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جیسے یہ پانی ہے نا ایسا پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہی یہ بلکل صاف پانی ہونا چاہیے دیکھیں یہ پانی بھی ویسا ہی ہو گیا اور اس کو بھی ہمیں گراؤں گی تو آپ نے 3 سے 4 مرتبہ اس کو دھونا ہے اچھے سے جب تک کہ پانی بلکل صاف نہ ہو جائے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ وہ کیسا ہے پانی میں نے ان دونوں کو اچھے سے دھو لیا تقریباً 4 سے 5 مرتبہ میں نے پانی اس کا چینج کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ پانی جو ہے وہ بلکل صاف ہے ایسا ہی صاف ہونا چاہیے تو چلیں اب میں آگے بتاتی ہوں کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے رکھا ہے ساوس پین اور اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی کو آپ نے بوائل نہیں کرنا یہ جیسے آپ کو ببل نظر آ رہے ہیں صرف ایسا ہی ہونا چاہیے نہ کہ ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر اب میں ڈال دوں گی ایسے ڈال کے بس ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو گرم پانی کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس کو نکال لوں گی آپ نے اس کو بوائل سب کو گرم پانی سے نکال لیا ہے اور آپ نے اس کو ایک منٹ ہی اس کے اندر رکھنا ہے اگر آپ زیادہ دے رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ایسے تو ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی شیپ بھی پھر خراب ہو جائے گے دیکھیں میں اس کو دبا رہی ہوں تو یہ بیچارے میش نہیں ہو رہے تو ابھی میں کیا کروں گی اس کو اچھے سے خوش کر لوں گی اور اس کے بعد ہم فرائی کرتے ہیں اچھے سے خوش کر لیا ان کو اور آئل میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے اور آپ نے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ٹھیک ہے جیسے ہم چپس کے لئے آئل کو گرم کرتے ہیں ویسا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا بلکل یہ ہلکا سا گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈالتی ہوں یہ دیکھیں بابلز وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے تو آپ نے آئل جو ہے وہ بلکل ایسے ہی رکھنا ہے نہ کہ بہت زیادہ گرم اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون نمک ڈالا تھا تو میں آپ کو بتانا بھول گئی تو یہ دیکھیں اس کو تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور ابھی میں نے کیا کرنا ہے اس کو نکالنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہوں گے کہ سائکا نے کلر ابھی اچھا تو خیار نہیں آیا تو میں اس کو نکال لوں گی ہم یہ بھی فرائے کر لیں اور ان کو بھی اب میں نکال دوں گی کیونکہ کلر جو ہے وہ ہم سب کو ایک ساتھ ہی دیں کہ ایسا نہیں کریں گے کہ ایک بچارہ کلر زیادہ ہو جائے گا اور دوسرا کم ہو جائے گا تو اس کو بھی میں نکال لیتی ہوں اس کے لئے آئل جو ہے وہ بہت اچھے سے ہم نے گرم کرنا ہے تو میں اس کو اچھے سے گرم کروں گی کیونکہ فرائز جو ہیں وہ تو ہمارے پک چکے ہیں بس ابھی ہم نے اس کو اچھا سا ایک کلر دینا ہے تو اس کے لئے ہم نے پہلے اچھے سے آئل گرم کرنا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر فرائز ڈالوں گی آئل جو ہے وہ ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی کیئر کھل ہوکے ڈالیں گا کیونکہ ابھی ہم نے اس کو کلر دینا ہے آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا ہے اس کے اندر چمچ نہیں چلانا کیونکہ وہ پھر بچارے ٹور جائیں گے تو آپ نے ایسے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے جب آپ کو ایک اچھا سا براؤن کلر نظر آئے تب آپ نے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اچھا سا کلر بھی آگیا ہے اور یہ جیسے آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اتنے ہی یہ مجھے نظر آ رہے ہیں یہ کوئی الگ چیز ہے یہ دیکھیں تو اب میں ان کو نکال لیتی ہوں بس میں نے اس کو اتنا سا ہی کلر دینا ہے اگر آپ کو تھوڑا زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہو اور یہ کرسپی بھی بہت زیادہ میں آپ کو ایک دیکھاتی ہوں نکال کے یہ دیکھیں اور اس کو میں نکال لیتی ہوں دیکھیں میرے پیارے پیارے ویورز ہماری آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب باری ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی اور آپ سب کو بتانے کی کہ یہ لگ کیسے ہیں ویسے تو یہ ٹیسٹ میں نے کر لیا ہے بہت زیادہ مزے کے بنائے ہیں پھر بھی میں نے آپ کو بھی تو ٹیسٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ کیسے رہے ہیں یہ تو سب میں بہت زیادہ مزے کے ہیں اگر آپ کو یہ میری آج کی فرنچ فرائز کی ریسپی پسند آئی ہے آپ کا پتہ کیا کام ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کمیٹ کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا اپنا اور اپنی فیملی کو بہت سالہ خیال رکھیں گا سائکہ کو دعا میں یاد دکھیں گا اوکے اللہ حافظ بائے میں جاتے ہوں اس کو کھانے کے لیے آپ جاؤ اس کو بنانے کے لیے آپ جاب کھانے کی جگہ آپ جا دوستان آپ جاؤں آپ جا دوستان آپ جا دوستان